اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو کل ادم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کے لیے ترے پن افراد پر مشتمل پاکستانی جرگہ کابل پہنچ گیا ہے جرگے میں سابق قبائلی علاقوں کے امائدین بھی شامل ہیں کل ادم ٹی ٹی پی سے ہتیار پھینکنے اور پاکستان میں پر ام طریقے سے رہنے پر بات ہوگی وزید جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے شوکت پراشا شوکت پراشا بتائیے گا کہ آج وفد پہنچ چکا ہے کابل میں سب سے پہلے کیا اہم شرائط سنگی جو پاکستان کی جانب سے رکھی جائیں گے دیکھئے پہلی بات تجھے ہے کہ یہ وفد پہنچا ہے اس میں کوئی 53 لوگ ہیں پشاور میں کوئی دو ہفتے ڈیڑھ ہفتے پہلے اسی طرح کے جرگہ ہوا تھا جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پاکستان کا جرگہ ادھر جائے گا اور اس میں کچھ ایمپیز بھی ہیں کچھ امایدین ہیں جو بات چیت کرنے کے لئے گئے ہیں اور افغان طالبان کی ابھی حکومت ہے ان کے فیسلیٹیشن پہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں کیونکہ پہلے ہوتے رہے پچھلے سال پھر نون دسمبر کو یہ مذاکرات ختم ہو گئے تھے جس کے بعد پھر ٹی ٹی پی کی طرف سے یہ اٹیکس بڑھ گئے اس بیک گراؤنڈ میں سب سے بڑی شرط تو پاکستان کی طرف سے یہی ہے کہ یہ لوگ ہتھیال ڈالیں یہ لوگ آئین پاکستان کو تسلیم کریں اور پرامن شہریوں کی طرح یہاں رہیں تو پھر ان سے بات ہوگی یا آگے بات بڑھے گی چونکہ ان میں کچھ ایسے پارلمنٹرین ہیں جو ابھی سٹنگ بھی ہیں اور ماضی میں بھی رہے ہیں جو ہمارا جرگہ گیا ہے اور ان میں مختلف سیاسی جماعتوں کے بھی موجود ہیں تمام بڑی جماعتوں کے لوگ موجود ہیں اس لیے ایک مختلف مقتبہ فکر جس کو کہہ سکتے ہیں اس پر ریپرزنٹیٹیو یہ جرگہ ہے خاص طور پر افغانستان کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں اس وقت یا ان سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں امیدیں یہ خاصی لے کے گئے ہیں یہ لوگ کے پاکستان کی شرائط پر وہ مان جائیں گے اور اسی طرح کی شرائط ٹی ٹی پی کی طرف سے کالادم جماعت کی طرف سے بھی رکھی گئی ہیں اب دیکھیں جب بات چیت ہوگی تو پھر پتا چلے گا کون کتنا کس کو جگہ دیتا ہے کتنی فیسیلیٹیشن دیتا ہے اور کتنا جو ہے وہ کسی کے مطالبات مانے جاتے ہیں بہت شکریہ شاکر پراشا اس حوالے سے آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا آپ کو آگاہ کریں کہ کالادم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کے لیے تریپن افراد پر مشتمل پاکستانی جرگہ کابل پہنچ گیا ہے جرگے میں سابق قبائلی علاقوں کے امائدین بھی شامل ہیں اور کالادم ٹی ٹی پی سے ہتیار پھینکنے اور پاکستان میں پر ام طریقے سے رہنے پر بات ہوگی اور اس پر اب تریپن افراد پر مشتمل جرگہ جو ہے وہ کابل پہ پہنچا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا شرائط مزید پاکستان کی جانے سے سامنے رکھی جاتی ہیں اور دوسری جانب سے کوئی اگر میڈل پوائنٹ قائم کیا جا سکتا ہے اتفاق قائم کیا جا سکتا ہے جس کی بنیاد پر کالادم ٹی ٹی پی سے مذاکرات فائنل مراحل میں داخل ہو سکتے ہیں یعنی یہ اگلی صورتحال ہوگی فیل وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت تریپن افراد پر مشتمل پاکستانی جرگہ کابل پہنچ چکا ہے